ہم اپنی سورسز آف نالیج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی اور تیسرا سورس آف نالیج جو ہم نے جس کا ذکر کیا تھا وہ ریویلڈ نالیج تھا جس کو ہم اردو میں وحی کہتے ہیں اتارا گیا علم کسی ایسے ذریعے سے اتارا گیا علم جو کہ ہماری عقل سے معورہ ہے ہماری observation کا حصہ نہیں بن سکتا سو اگر آپ اس کو typically define کریں اور صرف اسلام کے نکتہ نظر سے نہیں کسی بھی طرح کا ریویلڈ نالیج جو ہم تک پہنچا دیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی definition پھر یہ بنتی ہے کہ وہ تمام علوم یا ان تمام چیزوں کا علم جو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے جو صرف انسان اپنی عطا کی ہوئی صلاحیتوں سے حاصل نہیں کر سکتا reason کے ذریعے سے یا inquiry کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا یہ بنیادی طور پہ وہ philosophical سوالات جن کے جواب ہماری عقل سے beyond ہیں عقل میں اتنی شاید گنجائش نہیں کہ وہ ان کو address کرے اس کے بارے میں ہمیں کسی بھی authority کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر وہ علم یا پہنچا دیے سو ایک طرح سے اگر آپ دیکھئے تو یہ کتابوں کی صورت میں وحی کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر پہنچانے والے کی authority بنیادی طور پہ دیکھئے تو یہ بھی authority کی ایک special شکل ہے لیکن یہ دنیاوی معنی میں جو ہم authority تسلیم کرتے ہیں یہ اس سے ذرا اوپر کے درجے کی authority ہے جس کے بتائی ہوئی باتوں میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی سو ہم تک وہ علم script کی صورت میں وحی کی صورت میں کتاب کی شکل میں وہ ہم تک پہنچا دیا جاتا ہے اور ہم اس علم کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے حاصل کیا ہوئے علم میں جو ہمیں اس کو سمجھنے میں جو دکت پیش آتی ہے اس کا یہ فکرہ بڑا important ہے یہ line میں بالکل اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے لکھی ہوئی ہے a conclusion in search of evidence ہمیں ہم تک reveal کر دیا جاتا ہے کہ یہ درست ہے اس درست کو کا بسا اوقات evidence ہمیں نظر نہیں آتا belief trust اس ذریعے پہ اس source پہ جہاں سے وہ آتا ہے اس کے درست ہونے پہ ہمارا جو belief ہے وہ ہمارے لیے source of strength بنتا ہے اس کا reason logic evidence یہ چیزیں ہم بسا اوقات اگر تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی یا ہماری عقل شاید اتنی develop نہیں ہے کہ ان تک پہنچ سکتی ہو sometimes جو ہمیں اس ذریعے سے علم آتا ہے جب ہم اس کو اپنی rationality کے میار پہ جانچنے میں پڑ جاتے ہیں تو ہماری rationality کے ذریعے سے ہماری جو ability to reason ہے اس کے ذریعے سے ہم اس کی وضاحت نہیں کر پاتے so reveal knowledge میں بنیادی طور پہ جو source of authority آپ کہہ لیجئے وہ اس کو بھیجنے والا اس کا source of authority ہے کیونکہ ہمارا اس authority پہ کامل یقین ہوتا ہے سو لہٰذا اس کی بھیجی ہوئی تمام information پہ علم پہ ہمارا پورا یقین ہوتا ہے اور ہم اس علم کو اسی طرح تسلیم کر لیتے ہیں جس طرح سے وہ ہم تک بھیجا جاتا ہے